اسلام آباد کا جلسہ کس نے منسوخ کیا؟ علیمہ خان اور پی ٹی آئی خیادت آمنے سامنے آگئی جلسہ منسوخی پر بیریسٹر سیف نے علیمہ خان کے داموں کے برعکس بیان دے دیا ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت بیریسٹر سیف نے کہا کہ جلسہ منسوخی کے لیے عمران خان نے نہیں بلایا رات گئے پشاور میں مرکزی خیادت نے حکومت سے تسازم کے خدشے پر یہ سواہ فیصلہ کیا کہ عمران خان سے مشاورت کی جائے صبح کو بیریسٹر گوھر اور آزم سواتی عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے جس کے بعد عمران خان نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا بیریسٹر سیف نے مزید کہا کہ علیمہ خان کو اگر کسی چیڑیا نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملاقات کروائی تھی تو اس کا جواب وہ خود دیں گی عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ پارٹی کا تھا یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلسہ ملتوی کرنے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان پی ٹی آئی رہنماؤں پر برس پڑی تھی علیمہ خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر الزام لگایا کہ کسی کا ارادہ ہی نہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد کا جلسہ کس نے منسوخ کیا علیمہ خان اور پی ٹی آئی قیادت آمنے سامنے آگئی جلسہ منسوخی پر بریسٹر سیف نے علیمہ خان کے دعووں کے برعکس بیان دے دیا ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت بریسٹر سیف نے کہا کہ جلسہ منسوخی کے لیے عمران خان نے نہیں بلایا رات گئے پشاور میں مرکزی قیادت نے حکومت سے تصادم کے خدشے پر یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان سے مشاورت کی جائے صبح کو بریسٹر گوھر اور عظم سواتی عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے جس کے بعد عمران خان نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا بریسٹر سیف نے مزید کہا کہ علیمہ خان کو اگر کسی چیڑیا نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملاقات کروائی تھی تو اس کا جواب وہ خود دیں گی عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ پارٹی کا تھا یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلسہ ملتوی کرنے پر بان پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان پی ٹی آئی رہنماوں پر برز پڑی تھی